بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این ٹوینی فور نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو قبر دیں گے کوہارٹ سے تو کوہارٹ کے ویلیج کانسل گمبر تھری گورسہی پایاں کے چیئرمین عبرال لہوتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورسہی پایاں اور تولنج کے زمینوں پر قابل مال کمپنی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں ناکام ہے علاقہ عوام پینے کے ساف پانی پانی کے ادم فراہمی سوی گیس نہ ہونے حلاج موالدہ کی سولیات نہ ہونے سید مندانہ سرگرمیاں نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ معززین شرطید میوسی کا شکار ہے علاقہ میں کھیل کے میدان بھی ویران ہیں نوجوان طبقہ ویرہ روی کا شکار نون چیکنیکل افراد کو باہر سے بھرتی کر کے مقامی ویروسکار نوجوانوں کو نظر انداز کیا چاہ رہا ہے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر گورزی پیان اور تولنج کے حقوق کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر تولنج پروسسنگ پلانٹ سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجئے خبر آپ کو دے رہے ہیں صحبت پور سے جام پر دن دہارے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے افان کمیونکیشن ایزی پیسہ شاپ مین بزار پر پچیس روز قبل دن دہارے دس لاکھ روپے ڈکیتی ہوئے تھے پچیس روز گزر جانے کے باوجود آج جیسی چاک مین شہرہ پر افان کمیونکیشن تمام ایزی پیسہ شاپ کے مالکان اور شہریوں کی جانب سے ڈکیتی شدہ رقم برامت نہ ہونے پر مین روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ٹائر بھی نظریاتش کرتی گئے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے روڈ کو بند کر دیا گیا جبکہ تمام کمیونکیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ اس اس پی صحبت پور بالاپ سران مزاکرات نہیں کریں گے ہماری چوری شدہ دس لاکھ روپے رقم برامت نہیں کریں گے تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اس موقع پر پولس کے جانب سے احتجاج کرنے والوں پر لاتھی چارٹس کر کے انہیں منتشر کر دیا گیا جبکہ متاثرین کا کہنا تھا کہ تمام تاجر براجری کے ساتھ مل کر ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا بھی دیں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے مزید آپ کو بتائیں کہ شاہد سرا فیروز والا تھانا فیکٹری ایریا کی حدود میں جو گزشتہ روز ڈکیٹی کی واردات ہوئی تھی اس حوالے سے کیس میں اہم پیش رافت اصاب نے آئی ہے اس وقت ماہ پر موجود ہیں ہمارے نمائند آتف بٹ مزید ان سے تفصیلات سرانتے ہیں جی آتف پیڑ کی چھوئے گا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آتی بٹ اینوے اینٹورٹی فورڈیوز کے ساتھ کل ہم نے ایک موٹ عبدالوالک میں واقعہ ہوا تھا دو دن پہلے پالٹی کا موقف لیا تھا انسار حسین اور انس کا جن کا موقف تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تکیتی ہوئی ہے ہمارا انیس لاکھ روپیہ چھینا گیا ہے جب ہم نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی ادارے نے کہا اس کی انویسٹیگیشن کریں ہم نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ کسی دوسری پالٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس ٹائم ہمارے ساتھ دوسری پالٹی موجود ہے ہم ان سے پتہ کرتے ہیں جن پہ الزام لگائے گئے ہیں آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں ان کی زبانی اصل بات ہے کیا تاکہ ہم حقیقت کو سامنے لاسکیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا فحمد فہیم پالٹی دوسری جو انصار حسین ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ فہیم صاحب اور چند لوگ ہم نے زیادتی کیا ہے آپ بتائیں آپ کا کیا موقع ہے ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی سب چھوٹ ہے ہم تو اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں میری جو بابی ہیں مامی ہیں ان کی جگہ تھی وہ بیوہ ہیں ان کی جگہ پہ یہ انصار حسین نے تیرہ سال سے قبضہ کیا ہوا ہے تیرہ سال سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کی اصل جو جگہ جو ہے ساڑھے تین سرسائی ہے انہوں نے سات سرسائی پہ مکمل قبضہ کیا ہوا ہے پہلے ہی ان کو قرائے بھی دیتے تھے اب انہوں نے قرائے دینا بھی بند کر دیا پھر آگے سے انہوں نے تین چار جگہ یہ جگہ بینج دی ہے سیل کر دی ہے اور ہمیں انہوں دھمکے بھی دیئے ہماری مامی کو بھی دھمکے دی گئے اچھا فہین بھائی یہ جو ان کے نشان ہے زخموں کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بندے بھیجے ہیں اور ہمیں مارا ہے اور ہمارے پاس انیس لاکھ رویہ تھا ہم پیمٹ لے کے آرے تھے اس کے بارے میں آپ حقیقت بتائیں یہ بات ہے کیا یہ سارا جھوٹ ہے ہم نے کوئی بھی مارا بلکہ انہوں نے میرے بھائی کو پتیلا مارا ہے ایک ڈھاگے میرے ساتھ والے پرسی کمائے ہیں اور ایڈ کو اٹھا کر ماری گئے میری مامی بھی ساتھ میں تھی ان کو بھاگتی بھی گھر پر آئی ہے انہوں نے ہمیں اٹھایا کہ میں نئی کو نہ انسار حسین کو نہ ایڈ مارا ہم نیچے گئے ہم نے جا کے روکا کہ دیکھو بھائی آپ کا ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمارا ہے اپنی خالہ کے بیٹوں کے ساتھ انسار کے ساتھ مفتار کے ساتھ افتخار کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کی تو جگہ ہم اس کو پچھ نہیں کہیں گے ہم نے اپنی جگہ لینی ہے جو ہماری مامی کی ہے بیوہ کی ہم نے وہ جگہ آسلی درنیوں نے اپنی طرف سے مجھے بڑا کیا کہ مانچہ تم یہ کام کروں میرے ساتھ کیونکہ مامو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کا کوئی سارا نہیں ہے نہ کوئی والی والس سوائے ہمارے نہ کوئی بچہ ہے ہمارے نہ اچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے محمد صاحبی اچھا آپ کا کیا اس میں نام آیا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میرا نام شرط اس وجہ سے لیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے جاہر باتیں ان کے اوپر پرچہ دیتا کچھ کرتا تو پیچھے میں نے آنا تھا ٹھیک ہے اس نے میرا نام اس لیے لکھا تاکہ اس کو بھی ملزم بنایا جائے تاکہ ان کی طرح سے یہ مدعی بن گئے یا ان کی طرح سے ہمی بن گئے یہ نہ آئے ٹھیک ہے اور چار دن کی میری لوکیشن چیک کر لے میری بچی کے دل میں سراک اور میں میڈیا آپ کو کہہ رہا ہوں میڈیا پر جھوٹ تو نہیں بول سکتے جب مردی صاحبی کرنا پھر میں نے کل تینڈرنگ جانا ہے ٹائم لینا ہے کیکو کے لیے ٹھیک ہے میں ابھی جب انہوں نے مجھے فون آیا کہ ہمارے پر درخواست ہوگی ہمیں پر پرچہ دے رہے ہیں جھوٹا تو میں خور ہے میری بچی ابھی بھی ادھر ہوسپیٹل میں داخل ہے ابھی بھی میری ہوسپیٹل میں داخل ہے اور میں سیدھا تھانے آئے ہوں ابھی میں گھر بھی نہیں کیا صبح کا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کتنے جھوٹ اور سارا ہی جھوٹ کا پترندہ گولا ہوا اب انہوں نے میڈیکل کروایا گیا ان کا موقع ہے یہ کہ انہوں نے ملکیں مہمارے ساتھ جاتی ہوئی بلکہ سارا سار جھوٹ ہے بلکہ اس نے ہمیں بلینگ ملک کی ہیں دھمکییں دی ہیں جان سے مارنے کی اور میں حافظ ہوں مجھے آپ جانتے نہیں ہیں میں تمہارے سے یہ کروا دھمنا تو میں زندہ دفن کر دوں گا میرے سوسر ہے ٹھیک ہے ہم میرے والد کی جگہ ہیں وہ پھر رہا تھا ٹھیک ہے۔ تمہارے کے باہر پھیر رہا تھا ہمانے بیڈیاز ہے ہم نے کہا وہاں ف GT سوا کے لئے آپ کو کھا کا بغادہetzt کے لئے واحتماری کو میڈیکل کروایا ہے ہم نے کہا فت Twelve mesh کیا سرکل اللہ حکام سے آپ اس کے ہیں کہ جمعوں کے آپ کا معجی کی شمعہ جاتی ہوگی آپ کیا ابھیج کرنے کے ہیں جو بغادہ ہے اور جسب مازور جاتا ہے ان کے سارے جو بحسول، سار کے ہماراپ رہند ہر خمی کر کری ہماری کو بلیک مل کرنے کے تک ہی ہم جگہ حاصل کر لیے ہمیں دھمکا کے اتھرد کر کے یہ جگہ حاصل کرنے کے لیے جگہ کے سبوت میرے پاس یہ ہے ہم نے عدالت میں کیس بھی لگوایا ہوا ہے اس پر اسٹیے لانے کے بعد پھر پیج رہی ہے پھر پیج دی اسٹیے لانے کے بعد بھی انہوں نے آگے تیسرے حد پیج دی جگہ یہ اسٹیے بھی ہے میرے پاس اور یہ سٹامپی ہے جو ہی ہمارے انسار بھائی جو ہے نا یہ ہمیں جگہ ہاں سے فرق نکروا کے دینے کے حق دار ہیں ہمیں تو عدالت ہمیں کروا کے دے گی نہیں سکتا ہم نے دوسری پارٹی کا موقع بھی لیا ہمارا این این ٹونٹی فور نیوز کسی کے ساتھ چینل کبھی زیادتی نہیں کرتا حق کی آواز ہے سچ کی آواز ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح حقائق آپ کو بتاتے رہیں گے کیمرامین تنویر احمد کے ساتھ آتیف بٹ این این ٹونٹی فور نیوز کوٹ عبد المالک اب خبر آپ کو دیں گے جلالپور پیروالا سے تو جہاں پر اکلوتا پاکستان پوسٹ آفیس بدحالی کا شکار ہے گٹروں کے گندہ پانی بہت سی موزی بیماریوں کا بھی سبب بند رہا ہے آنے جانے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمارے نوائندہ این ٹونٹی فور نیوز ایشٹی اختر جلالپوری اختر اپٹیٹ کیچے گا جی میں اس وقت موجود ہوں جلالپور پیروالا پوسٹ آفیس میں جہاں پر گندکیوں کے ڈھیر پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف کے پانیوں کے وجہ سے تافون پھیل رہا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں مقام یہ ہمارے ساتھ موجود آئیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کرنا ہے جی بلکل ندی نالیوں گٹروں کا پانی در ڈاخانے میں آکے کھڑا ہو جاتے ہیں اور اس پانی گندے پانی کے وجہ سے گھروں میں بدمور پیدا ہوتی ہے ہمارے بچے اور محلے کے بچے ادھر کھیلنے کے لئے آتے ہیں تو وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور شہری ڈاخانے میں کوئی بھی کام ہے تو گندے پانی کے وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کافی دشواریاں بھی پیدا آتی ہیں حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اسے جلد جلد ٹھیک رہے ہیں کوئی منسپل کمیٹی والوں کو کہے کہ اسے پانی کو نکال جائیں وہ آتے ہیں تو ہفتہ ہفتہ لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی پانی نہیں نکال جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو گھٹروں کا پانی کھڑا ہے اس کو باہر نکالے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں جی جی اختر بہت شکریہ اپٹیٹ کرنے کا مزید آپ کو بتائیں کہ چیف ارگنائزر مسلم لگنون مریم نواز کی سابق پنجاب اسمبلی کے عراقین سے لاہور میں ملاقات ہوئی ملاقات کرنے والوں میں سجر ملک سیف خوکر غزالی سلیم بچ بلالی آسین ملک وحید سہیل شوکت بچ اور باؤ اختر شامل مریم نواز نے سابق راکین پنجاب اسمبلی کو لاہور میں فال کردارت ادا کرنے کا ٹاسک دے دیا عوام کے خدمت اور حلقہ کے عوام کے مسائل کو فوری حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں مریم نواز شریف نے سختی سے ہدایات سوری کر دی بولیڈن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو خبر دیں ٹھول سے تو ٹھول اور اس کے گردورواخ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاز کیا گیا ٹھول اور مبارک پور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جسکم کی جانب سے جامعہ مسجد سیاست عوامی پریس کلپ تک کروانی نکالی گئی بچے لے لو بچے لے لو کی آوازوں کو بلند کیا گیا انہوں نے کہا احتجاج اس موقع پر ویلی میں شریک جسکم رحمہ کامرچ لیاقت سر کی خلیل احمد مستوی عرباب علی رضا محمد غلام ربانی سر کی سناؤلہ سر کی اور دوسرے راحتگان نے مہنگائی کی وجہ سے کہا کہ غریب دہاری دار طبقہ سخت پریشانی کا شکار ہے برسات کی وجہ سے بہت تقلیف میں ہیں دوسری جانب موجود حکومت نے پیٹول کے ریچ بڑھا کر غریب عوام کے اوپر بوم گراتیا ہے اور دو وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے عالی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے ورنہ احتجاز کا دائرہ وسیع کریں گے مزید خبر آپ کو دیں گے شکرگر سے تو امیر سمات اسلامی کے وقت کی نو منتخب صدربار اور جنرل سیکیٹری کو مبارک بات شکرگر سے چھی امیر شاکھ سری فال جاکوب کے قیادت میں اسمات اسلامی شکرگر کے لاؤنگ میں نو منتخب اہدہ داران صدربار چاکھ سری قیسر مزید اور جنرل سیکیٹری احسان شیر اور دیگر قیادت کو مبارک بات پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے گلدستہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نے ایک خواہش رات کا اظہار کیا اس وقت پر چیرمین الیکٹرونک میچ یاکت کلپ شگرگر شہزاد حنیف سینئر قانوندان تفیل چاکھ سری ارسلان سمسیالوی اور آسیم محمود چاکھ سری امجد رشید ہے جو کہ اچھ عمر نواز چاکھ سری اور وقلا کی کسیر تعداد موجود تھی خوشی کے اس موقع پر بار میں مچھائی تقسیم کی گئی اور پانس فروری یومی یکچہ تھی کشمیر کے حوالے سے دعوت نامہ بھی پیش کیا گیا ڈراغازی خان سے خبر ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیشے نظر موٹل بزار میں ہائی الارٹ سیکیوریچی مینیچر موٹل بزار آفیس سے غائب سپروائزر کے مطابق ہم کسی کو نہیں روک سکتے یہاں پر آوارہ لڑکے اور پولیس رزاکار فیملی چھے میں زبردستی گیر سے سیکیوریچی حلکاروں سلجھ کر اور دیواریں پلان کر داخل ہونے لگے مینیچر کو کئی مرتبہ اگاہ کیا گیا لیکن وہ دیرہ غازی خان کا مقامی ہو کر ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کر سکتے تو میں سپروائزر ہو کر کیا کر سکتا ہوں سیرمن موڈل بزار کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان نوٹس نے تاکہ موڈل بزار میں سیرت افریق لیے آئے فیملی اور شہری ناہشکوار واقعات سے بچ سکیں عوام کی اپی گولیڈن میں بات کر لیتے ہیں سادق آباد کی تو سادق آباد میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا اور خواتین کا پارا بھی ہائی ہو گیا کہا کہ سب سے وجہ سے آٹا لینے کے لیے لائنز میں لگے ہیں لیکن آچہ نہ ملنے پر سراپہ احتجاز پن یہی آچہ نہ ملنے پر خواتین نے ہسپیٹل روڈ ٹرافک کے لیے بند کر کے انتظامیہ کے خلاف بھوکے پیر سو جانے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے وزیرا پنجاب سے سادق آباد کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینے اور خواتین کے لیے اچھا مہیا کرنے کا الگ انتظام کرنے کا مطالبہ کیا ہے وزید آپ کو خبر دیں گے چندولہ ہیار سے تو پاکستان تریک انصاف کی چانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف چندولہ ہیار میں احتجاز کیا گیا زیرا ٹندولہ ہیار بھی مہنگائی کے خلاف احتجازی ریلے نکالی گئے جس میں پیچھے آئے رحمہ یونس خان زیادہ جاوید کالو اور جمیل مری نے میڈیا سے گفتگو کی کہا حکومت روز مہنگائی کرتی جا رہی ہے جس میں خانے پینے کی ارشیاء سے لوگوں کو محروم کیا چاہ رہا ہے یہاں تک کہ آتا گھی اور چینی جیسی چیزیں جو روز مرا کی ارشیاء گریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اب آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی نئی برینڈز کا افتتاہ کرتی آ گیا نئی برینڈز کا افتتاہ پیپلس پارٹی کے صوبائی رحمہ مخلوم سید علی محمود اورٹی کے چھولڈر رانہ تارک میمود خان نے اپنے دستے مبارک سے کیا یوٹیلیٹی کارپریشن کے افسرانو سٹور ملازمین کی کسیرتعداد میں شرکت وفاقی حکومت کے محکمہ یوٹیلیٹی کارپریشن پاکسانتہ اس کسیل صادق آباد کی بڑھتی ہوئی عبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے اور عوام کو ہر ممکنہ ریلیف فراہم کرنے اور سستیو میاری اشیاء خردانوش کی فراہمی کے لیے صادق آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی مزید ایک اور برانڈز قائم کر دی گئے صادق آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی نئی برانڈز کا افتتاہی تک سے مناقض ہوئی عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہما وقت کوشنا ہے عوام کو سستیو اور میاری اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر خصوصی پیکج بھی دیا سوار رہا ہے کوہارٹ سے آخر میں آپ کو خبر دیں تو کوہارٹ میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے پمپلرز لگا کر گاڑیوں پر موہم کا آغاز کر دیا گیا سیگیٹری ٹرینسپورٹ ایک خبر پکتون خواہ ہمایوں کان کمیشنر کوہارٹ چوین چرمین آرچی محمود اسلام وزیر اور ڈیپٹی کمیشنر فرقان اشرب کے خصوصی داد پر سیگیٹری آرچی محمد شریب نے بینرز پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے درش تھے موہم میں کشمیریوں کی جد و جہد حصول آسادی کے لیے دیچانے والی قربانیوں کو نمائع کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹرز کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایرسٹری کیوں کہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ